موسیقی اسلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے شروع کرتے ہیں آج کی سٹوئیرز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی علی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے میں اپنے سب ہی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سب ہی سننے والے ہمیشہ خوش اور آباد رہے اور اللہ پاک کی رحمت کرم بھرہ سایہ ہمیشہ ہم سب کی اوپر بنا رہے آمین اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوئیرز جنات کے قصے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو لسنرز آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ ملتان سے فریہ نے شیئر کی ہے فریہ کہتی ہیں کہ میری شادی کو پانچ سال گزر چکے ہیں آج میں آپ کے ساتھ اپنے گھر کی ایک سٹوئی شیئر کرنا چاہتی ہوں میرے گھر میں ایک روم ہے جب میری شادی ہوئی تھی تو میرے ساتھ سسر نے تب بھی اس روم کو بند کیا ہوا تھا میں اکثر اپنی ساتھ سے پوچھتی تھی کہ اس روم کو بند کیوں کیا ہوا ہے لیکن وہ میری بات کو ہمیشہ اگنور کر دیتی تھی اس کے بعد اس روم میں اکثر عجیب و غریب آوازیں آیا کرتی تھی جب بھی میں ان سے پوچھتی وہ میری بات کو اگنور کر دیتی میں اپنے ہسپنڈ سے بھی پوچھتی کہ ایسے کیوں ہیں پھر ایک دن میرے اس بند نے مجھے بتایا کہ ہم لوگوں کے اس روم کے اندر جنات کا ایک پورا قبیلہ آباد ہے میں بہت حیران ہوئی اور یہ کہنے لگی کہ جنات کا پورا قبیلہ ایک قمرے میں کیسے آباد ہو سکتا ہے کیسی عجیب بچوں والی باتیں کرتے ہیں آپ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم میں تمہیں بالکل سچ بتا رہا ہوں ہمارے اس روم میں شروع سے ہی عجیب و غریب آوازیں شور کی آوازیں کبھی کسی طرح کی آوازیں آیا کرتی تھی وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز کافی بڑھتی گئی انہوں نے ہمیں اپنے ہونے کا مکمل احساس دلائے ہوا کچھ اس طرح کہ ایک دن میرے ابو تحجت کی نماز کے لیے اٹھے جیسے تحجت کا ٹائم ہوا وہ اٹھے وضو کے لیے تو یہ روم تب کھلا ہی ہوتا تھا ہم سارے بہین بھائی اس روم کو ایز ای سٹور کبھی کبھار یوز کیا کرتے تھے یعنی ادھر ہم لوگ اپنی پرانی سکول کی بکس رکھا کرتے تھے تو ایک دن اس طرح ہوا کہ میرے ابو جیسے تحجت کے لیے اٹھے تو انہوں نے کیا دیکھا کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور لائٹ آن ہے اندر جو روم کا منظر ہے وہ بلکل اور ہے یعنی پورا کمرہ اس طرح تھا جیسے کوئی بہت بڑا ایک گھر ہو اس گھر میں دیر ساری چار پائیں بچھی ہوئی تھی بیڈ لگے ہوئے تھے لوگ چل پھر رہے تھے زیادہ تعداد بزرگ لوگوں کی تھی اور عورتوں کی اور بچوں کی بھی تھی یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد ابو بہت زیادہ حیران ہوئے اور خاموشی سے یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے اور جیسے وہ یہ سارا کچھ دیکھ کر واپس کی طرف پلٹے تو پیچھے سے یہ آواز آئی کہ یہ کمرہ ہم لوگوں کی رہنے کی جگہ ہے ادھر اپنے بچوں سے منع کرو کہ اپنی چیزیں مت رکھا کریں ہمیں دکھت پیش آتی ہے پورا کمرہ اس طرح تھا جیسے ایک بہت بڑا گھر ہو اس گھر کے اندر ابو نے یہ دیکھا کہ کہیں کمرے بنے ہوئے تھے ان کمروں میں مختلف قسم کے لوگ اندر باہر آ رہے تھے جا رہے تھے اپنے کام کر رہے تھے بچے کھیل رہے تھے کچھ عورتیں بیٹھ کی کھانا بنا رہی تھی دیکھنے میں بظاہر وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا ایک چھوٹا سا کمرہ جس کے اندر ہم با مشکل اپنی چیزیں رکھتے تھے ساتھ کچھ ایک چار پائی ڈالی تھے جس پر ہم اپنی چیزیں وغیرہ رکھتے تھے اور ایک ٹیبل رکھا تھا جس پر ہم لوگ اپنی بکس سلیبس کی رکھ دیا کرتے تھے ایک دفعہ ابو کہتے ہیں کہ میرا سارا دماغ تھانا وہ گھوم چکا تھا میں نے یہ کیا دیکھا یہ سب کچھ کیا ہے یہ کیا ماجرہ ہے یہ کیا دنیا ہے اس دنیا کا کیا مقصد ہے یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد ابو واپس گئے اپنے روم میں اور ان کا سر چکرانے لگا اور وہ جا کر لیٹ گئے صبح اٹھ کر انہوں نے یہ بات امی کو بتائی اور یہ کہا کہ میں نے تو کچھ ایسا ویسا دیکھا ہے ادھر یہ سب کچھ کیا ہے میں بہت پریشان ہوں امی نے ان سے کہا کہ تمہیں آپ کو سوری پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو بھی ہے ہم اس کو کسی کو بلا کر دکھاتے ہیں اس کے بعد میری ابو نے پھر کسی کو بلایا ہم نے ان کو دکھایا یہ سب کچھ کیا ہے انہوں نے پھر ہمیں بتایا کہ آپ کے ادھر جنات رہتے ہیں وہ مسلم جنات اس لئے انہوں نے کبھی آپ کو نقصان نہیں دیا آپ عبادت بھی کرتے ہیں اور وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے لیکن آپ اس روم کے اندر مجھ جائیں یہی آپ کے لئے ٹھیک ہوگا اگر آپ اس روم میں جائیں گے تو وہ پھر شاید آپ کو کچھ نقصان دیں میری ابو نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ ہم اس روم کو پرمنٹ بند کر دیں ہم اس روم کے اندر بلکل نہیں جائیں گے اگر ہم اندر جائیں گے تو ہم کوئی کام تو ضرور کریں گے یعنی کچھ چیزیں رکھیں گے ہم میں تو وہ نظر نہیں آتے ابو نے لیکن ہمیں یہ بتایا کہ یہ جو روم تمہیں دیکھنے میں اتنا چھوٹا لگ رہا ہے یہ ایک بہت بڑی جگہ ہے اور اس کے اندر نہ ہی جائیں تو بہتر ہے پھر اس کے بعد ابو نے اس روم کو جب بند کروا دیا تو وہ بزرگ جو اللہ والے تھے وہ میرے ابو کی خواب میں آئے انہوں نے میرے ابو سے کہا کہ میں تمہارے پر بہت خوش ہوں اور تم نے بڑا اچھا نیکی کا کام کیا اس رات ہمیں پتا تھا کہ تم اٹھ کر آوگے اور ہم نے تمہیں اسی لیے وہ سارا کچھ دکھایا تھا ہمیں یہ پتا تھا کہ اگر تم عقل اور سمجھ رکھتے ہوئے تو اس چیز سے گریز کروگے ادھر نہیں آوگے اور اگر تم بے وکوف ہوئے تو پھر بھی اس کمرے کو استعمال میں رکھوگے لیکن تمہیں ایک انتہائی اچھے سلجے ہوئے اور عقل مند انسان ہو ہم تمہاری بہت عزت اور قدر کرتے ہیں زندگی میں جب بھی تمہیں کوئی پرشانی پیش آئی ہم تمہیں نہ بھی دکھیں لیکن ہم تمہارے ساتھ ضرور ہوں گے فریہ کہتی ہے کہ میں اپنے ہیزبنٹ کے یہ باتیں سارے سن رہی تھی اور وہ یہ سارا کچھ بتا رہے تھے مجھے یہ کوئی فلم کا سین لگ رہا تھا اس کے بعد اس طرح ہوا کہ ایک دفعہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میرے ابو کے اوپر یہ تکلیف آئی کہ ابو گر کے اور ان کی ٹانگ میں فریکچر ہو گیا ڈاکٹر نے یہاں تک کہہ دیا کہ فریکچر ہو گیا فریکچر کے بعد ٹانگ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اس قدر ابو پریشان تھے بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فریکچر بھی ٹھیک ہو گیا آخر پھر ٹانگ کو مسئلہ کیا بنائے ڈاکٹر اسی سے کاسر ہو چکے تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے پھر اس کے بعد انہوں نے ابو بیٹھے ہوئے تھے ایک دن نماز ابو نے نماز پڑھی نماز ابو نہیں چھوٹتے بالکل بھی جیسی بھی ان کی کنڈیشن ہو انہوں نے نماز پڑھی اللہ پاک سے دعا مانگ رہے تھے اور بڑی انچی آواز میں دعا مانگ رہے تھے میرے ابو تو وہ بزرگ رات کو میرے ابو کی خواب میں آیا اور انہوں نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جتنا ہو سکتا ہے اب اپنی ٹانگ کا صدقہ دو کیونکہ تمہاری ٹانگ کو تمہیں پتہ نہیں لگا تمہیں کسی چیز نے جب تم گرے تھے ٹانگ تمہاری فریکچر بھی ہوئی تھی تم کافی دیر ادھر گرے رہے تھے اور اس کے بعد تمہاری ٹانگ پر کوئی چیز بھی کاٹ گئی تھی جس کی وجہ سے اس چیز کی زہر ابھی بھی تمہاری ٹانگ کے اندر ہے تم ڈاکٹر کو جاؤ اور اس ٹانگ کو دوبارہ چیک کرواؤ تمہیں اب اس کا حل ضرور ملے گا میری ابو دوبارہ گئے انہوں نے ٹانگ کو چیک کروائیا تو واقعی ٹانگ کے اندر بہت زیادہ مطلب ایسا مواد تھا جو ابو کو چلنے نہیں دے رہا تھا پھر ڈاکٹر نے ان کی ٹانگ کو کافی کٹ وغیرہ لگائے وہ لگانے کے بعد ان کی ٹانگ سے کافی عجیب سا پانی وغیرہ نکلا اور اس کے بعد ان کی ٹانگ ٹھیک ہوگی اور الحمدللہ آج تک فریہ کہتی ہیں کہ یعنی میرے سسر اور میرے ہزبنڈ کے ابو بلکل ٹھیک ہے یہ ایک خوفناک کہانی تھی فریہ کی جنہوں نے ملتان سے شیئر کی بہت شکریہ فریہ امنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے اکمل خان نے اکمل خان کہتے ہیں میں پشاور کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ خوفناک کہانی شیئر کر رہا ہوں کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ہم لوگوں کے گھر کے باہر بلکل جہاں ہم سب لوگ محلے والے بیٹھ کے باتیں وغیرہ کرتے ہیں ایک جگہ بنی ہوئی ہے ادھر ایک بہت بڑا بیری کا درخت ہے اور اس بیری کے درخت کی اوپر کہا جاتا ہے بہت زیادہ جنات ہیں آزمائش کی بات یہ ہے کہ وہ جو جنات ہیں وہ لوگوں کا روحانی علاج بھی کرتے ہیں ایک دفعہ دو میاں بیوی تھے ان کے گھر میں اللہ پاک نے ان کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہوا تھا کسی بزرگ نے ان سے کہا کہ یہ جو بیری کا درخت ہے اس کی اوپر جا کر تمہارا خامد اپنے پہنے ہوئے کپڑے جٹکا دے اور اگر یہ درخت سوپ گیا کچھ دنوں میں تو سمجھو اللہ پاک تمہیں اولاد دے دے گا اور اگر یہ درخت ہرا رہا تو تم یہ سمجھانا کہ تمہارے گھر میں اللہ کی طرف سے ہی دیر ہے جو بھی ہے یہ تمہاری قسمت میں وہ چیز نہیں ہے انہیں نے ایسی کیا اور انہوں نے بیری کی درخت پہ جا کر اپنے کپڑے لٹکائے اسی بیری کی درخت پر چند روز بعد وہ درخت سوک گیا سوکنے کے بعد اللہ پاک نے مطلب کچھ عرصے کے بعد اپنے ٹائم پر ان میاں بیوی کو اولاد جیسی خوبصورت نحمت سے نوازا پھر کچھ عرصے بعد وہ درخت دوبارہ ہرا ہو گیا اور اس طرح کے بہت سے موجزات اس درخت کی اوپر ہوتے ہیں نہ جانے اس درخت میں کیا ہے ایسا بیری کی درخت پر اگر جنات بھی ہیں تو بعض چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں وہ انسان کو نقصانی فائدہ بھی دیتی ہیں اس درخت کی اوپر جو بھی مخلوق ہیں ان کی آوازیں ضرور آتی ہیں لیکن آج تک وہ دکھے نہیں ہیں انہوں نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا کبھی کسی کو درے بیٹھنے سے منع نہیں کیا کسی کو دکھا نہیں دیا ہاں لیکن ایک بات ضرور ہے کہ چاند کی ایک مقصود تاریخ پر ادھر ضرور گلاب کی پھولوں کی خوشبو مہکتی ہے بہت زیادہ مہکتی ہے گلاب کی پھولوں کی خوشبو کچھ لوگوں نے اس درخت کے نیچے بہت سے کوئلے بھی گرے ہوئے دیکھے تھے بات نہیں وہ کوئلے کون پھینکتے ہیں یہ ہم نہیں جانتے لیکن وہاں پر کوئلے بھی گرے ہوتے ہیں ایسے بہت سے واقعات اس درخت کے ساتھ پیش آتے ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اور ایک یہ بات بتاؤں آپ کو کہ اس درخت پر کہا جاتے ہیں جب رات کے ٹائم گزرا جاتے ہیں تو کوئی جو بھی شخص ادھر سے گزرتا ہے اس کا نام لے کر بقاعدہ بھلایا جاتا ہے لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن اب لوگوں کو اتنی عادت ہو چکی ہے کوئی درتا نہیں ہے اس واقعے سے یہ ایک میری سٹوری تھی اکمل کی جو انہوں نے پشاوار سے شیئر کی بہت شکریہ اکمل اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لئے جس نے سی تھی آج ہی خوفناک کہانی ہے آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں اور جو لوگ اپنی خوفناک کہانی ہیں میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں دسکرپچر باکس میں میرے ایمیل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر آپ لوگ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں اور کمیٹ باکس میں بھی آج کا اچھا میسج یہی دینا چاہوں گی اپنے والدین کی خدمت کریں پیار کریں اور لوگوں میں خوشی ہیں اور محبت بانٹیں ہم جو بھی کسی میں بانٹیں گے وہ ہی لوٹ کر ہمارے تک آئے گا چاہے وہ پیار ہو چاہے وہ نفرت ہو یا دھوکہ ہو اس لئے میرے اس میسج پر ضرور عمل کریے گا اور اسے کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیروں دعویوں میں اجازت رکھئے گا اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اللہ حافظ اللہ نگے بان